موسیقی موسیقی امیزبان صدار طیب خان آج مائزت جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے مہتاج نہیں ہے محمد عرف رین جنرل سیکرٹی انصاف یوت وینگ پاکستان آج ان سے جانتے ہیں کہ تنظیم سازی کے حوالے سے انصاف یوت وینگ کہاں کہاں تنظیم سازی کر چکی اور کہاں کہاں تنظیم سازی رہ گی اور کہاں کہاں تنظیم سازی کرے گی جی عرف بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ سردار طیب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا آپ نے پوچھا کہ تنظیم سازی کے حوالے سے تو بیسک تو ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی اس وینگ سے ہے جس کا تعلق پاکستان کی 75% آبادی سے ہے نوجوانوں کے ساتھ تو ہم یوت وینگ کے ذمہ دار ہیں ہمیں پارٹی کی طرف سے عمران خان کی طرف سے اور ہمارے چیف اورگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب کی طرف سے ہمیں تنظیم سازی کے لیے کچھ وقت دیا گیا تھا کہ آپ جلدی جلدی اپنی تنظیم سازی مکمل کریں بلا کورڈ لیول تک تو ما شاء اللہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھنے کو ملی جو عمران خان سے محبت کرتی ہے جو عمران خان کے اس کاروان میں پاکستان تحریک انصاف میں جڑ کے عملی طور پر تحریک انصاف کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے ہمیں جو دیکھنے کو ملی تو ہمیں بڑی اچھی مطلب ہوا آئی اچھا خوشی ہوا کہ اس پاکستان میں عمران خان کے نظریوں کو سمجھنے والے نوجوان ہیں اس پاکستان میں لوگ جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ایک لگن رکھتے ہیں ایک جوش رکھتے ہیں ایک جذبہ رکھتے ہیں تو اس طرح کے نوجوانوں کو نکالنے کے لیے ہم باکستان کے مختلف کونے کونے تک ہم نے رابطے کیے ہم نے آن لائن فارمز جو ہے وہ آنا اس کی جس میں ہمارے نوجوانوں نے پارٹی کے نوجوانوں نے آن لائن فارم بھرے اور اس کے بعد ہم نے ان سے رابطہ کر کے باقاعدہ ایک انٹرویو کا سلسلہ رکھا ہے جس میں ہم ان کا تائین کرتے ہیں کہ اس میں کتنا پوٹینشل ہے وہ ینگ سٹر وہ نوجوان جو ہے پاکستان کے لیے تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے ویجن کے لیے کتنا موثر ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کے اس مقدار کے مطابق ان کو وہ ذمہ داریاں ہم سونپ رہے ہیں جن جن کے لیے وہ عبور ان کو حاصل ہے کوئی انفرمیشن کا ماسٹر ہے کوئی تنظیم سازی کا ماسٹر ہے کوئی اچھا مقرر ہے تو ہم انٹرویو کر کے اس چیز کا تائین کر کے پورے پاکستان سے اپنی تنظیم سازی مکمل کر رہے ہیں تو کرونا ویرس میں انصاف یوتھ ونگ جو ہے وہ کیا اپنا کردار ادا کریے خاص تو ٹائگر فورس کے حوالے سے ٹائگر فورس ایک بہت اچھا اقدام تھا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اس میں ہمارے یوتھ ونگ کا کردار جو ہے وہ ٹائگر فورس پننے سے پہلے بھی تھا ہم نے جب کرونا کا جیسے ہی یہاں پہ وبا پھیلتی گئی پاکستان میں جیسے ہی شروع ہوا تو ہم نے جس طرح چائنہ کا دیکھا تھا حال اور جس اٹلی کا جو سنا تھا ہم نے تو اس کے بعد ہم نے پوری طرح ہماری یوتھ ونگ کے ہر نوجوان نے اپنا زبردست کردار ادا کیا پاکستان کے جس کونے میں جہاں رہتے تھے تو انہوں نے اپنے گاؤں کسبے گلیاں خاندان مولے رشتدار دوست اعبا میں سب جگہ صرف آگائی دینے کی پوری کوشش کی اور آگائی پھیلائی کہ یہ ایسی وبا ہے جس کا علاج ہی احتیاط ہے آپ نے اس سے بچنا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ احتیاط کریں ایس او پیز پر عمل کریں حکومت کی پاکستان حکومت کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر عمل کریں یہ بیماری ایسی ہے جو چھونے سے یا سامنے بیٹھنے سے ساتھ بیٹھنے سے یہ بڑھتی ہے تو آپ ایک سوشل ڈسٹنس اختیار کریں تاکہ اس بیماری کو ہم پھیلنے سے بچائیں اپنے لئے ناسی اپنے بزرگوں کے لئے جن کی عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو اس بیماری سے بچانے کے لئے یوت ونگ نے اپنا پورا کردار ادا کیا جس کے بعد عمران خان نے ٹائگر فورس کا اعلان کیا تو ہماری یوت ونگ کی جتنے بھی والنٹیئرز تھے ان کو ہم نے کنورٹ کیا ٹائگر فورس میں اور پاکستان کے مختلف طب کے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو مختلف سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے جو مختلف آپ کے سیاسی جماعت سے مذہبی جماعت سے جو سوشل ورکر تھے جو کسی انجیو سے تعلق رکھتے تھے اس طرح کے کئی ایسے نوجوان تھے جو والنٹیئرلی اس فورس کو اس لئے جوائن کیا کہ وہ پاکستان کی اور عمران خان کے دیے جانے والے مشن کے مطابق خدمت کرنا چاہتے تھے انہوں نے جوائن کیا اور ان کے ساتھ مل کے ہماری یوت ونگ نے ان کو سمجھایا کہ کس طرح آپ لوگوں نے کام کرنا ہے آگے ان کو پھر انتظامیاں کے حوالے کیا اور ڈپٹی کمیشنرز وغیرہ کہ آج وہ انڈر ہیں اور جو ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے دایت ملیں گی وہ اس پہ عمل درامت بھی کرتے ہیں اور ہمیں جو چیز پتا چلتی ہے ہم بھی اس کو آگائے کی طاعت پھیلاتے ہیں بحیثیت جرنلس میرا آپ سے سوال ہے کہ کراچی میں نظریاتی ورکر اتحاد اس ٹیم درنے میں ہے آج ساتھوں روز ہے مرکزی ڈپٹی سیکٹریت انصاف یوت پاکستان ہونے کے صحت سے آپ نے جو نظریاتی ورکر ہیں جنہیں ساتھ 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 لاکھ خان صاحب کو مزریات بنانے میں اہم کردار ادا کیا آج ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سائیڈ لینڈ کیا جا رہا ہے اور جو پرشیوٹر ہیں مطلب کہ علی مادل شیف گورنٹ سندھ ان کے خلاف وہ مہم چلا رہے ہیں اور نعرہ بازی کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ پارٹی پلیٹ فارم سے کیونکہ صحیف اللہ نے سب کو بھی وہ چیزیں سینڈ کر رہے ہیں اور سب کو پارٹی مطلب ایک طریق سی جنم آر ڈی ہے پارٹی کے اندر سے ہی تو جو نظریاتی ورکر ہیں ان کا تو یہی گلے شکو ہے اور اس پر آپ انہیں کیا میسیج کے نوے کریں گے کہ ان کو کیا کرنا جی ہے اور آپ ان کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے کیونکہ انہیں ہمیں خصوصی کہا ہے کہ آپ ہماری آواز اوپر تک پوچھائیں بیسیت صحافی میرا یہ آپ سے کوئسٹ چنل جی سب سے پہلے تو دیکھیں ہم بیسیت ورکر ہم نے عمران خان کو وار دیا پاکستان کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا ایک نظریہ کلیر کرنا چاہیے ایک مائنڈ سیٹ تھا جس کے تحت ہم تحریک انصاب میں شامل ہوئے یہ نہ تو نون لیگ تھی نہ پیپلز پارٹی ہے جس میں رہ کے ہم لوگ یہ سوچیں کہ یہ پارٹی ہمیں کوئی پرسنل ذاتی مفادات جو ہے ہمارے پورا کر سکتی ہے یہ وہ پارٹی ہے جس کا نام ہے مسلسل سٹرگل مسلسل جد و جد یہاں پہ آپ رہ کے پاکستان کے بہتر فیوچر کے لیے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے لڑتے ہیں دیکھیں وہ سندھ ہے جہاں پہ پارٹی تحریک انصاف اس وقت حکومت میں نہیں ہے پنجاب میں ہماری پارٹی حکومت میں ہے ہمیں سندھ بلوستان کو اب آگے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس حد تک کوشش کریں کہ نظریہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک قومی نظریہ تھا دو نہیں ایک پاکستان اس کے تحت لوگوں کو آگاہ کریں ہم پچھلی جماعتوں سے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا پاکستان کے ساتھ جس بے دردی سے انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو مال غنیمت سمجھ کے جس طرح انہوں نے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے کو باہر اپنی جائدادیں بنائیں ان کے خلاف لوگوں کو آگاہ کریں کہ ہم ان کے اس طرح کے بڑے بڑے مافیا سے لڑ رہے ہیں جو اتنا آسان نہیں ہے اس پاکستان کو بدلنے کے لیے مدینہ کی ریاست کو عملی طور پر بنانے کے لیے اب عمران خان کو بہت ساری قربانیاں دینے ہوگی اور بہت سارے مشکلات اور کٹنے ہوگے اس میں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بندہ ہر زی شعور جس کو اکل اور شعور ہے وہ عمران خان کا بازو بنے اس کا ساتھ دے اس وقت جس مشکل وقت میں وزیراعظم پاکستان اس پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اسلامی پوائنٹ آف یو اسے بھی جس طرح پاکستان کو پاکستان کے وزیراعظم کو پوری دنیا میں پہلی بار اللہ نے عزت دی ہے اس چیز کو ہم لوگ اویل کریں کہ پاکستان کو اللہ نے ہم لوگ دیکھتے تھے طیب اردوان کو ہم لوگ دیکھتے تھے ماتیر محمد کو ہمیں اللہ نے اپنے ملک میں ایک اسلامی لیڈر دیا ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ صحیح طرح سے پاکستان نہیں بلکہ بلکہ بوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت بیان کر کے ہمارے سر فخر سے بلند کر دی ہیں تو ہمیں بحیثیت ورکر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے ہم لوگ سندھ میں اپوزیشن میں ہیں ہم وہاں سے مسلسل فائٹ کر رہے ہیں سندھ حکومت سے جو سندھ میں تھر کے بچے مر رہے ہیں سندھ میں بھوک اور افلاس کی وہاں پہ بے انتہا بھوک پہلی ہوئی ہے لوگ جو ہیں خودکشیاں لکیر سے نیچے آگئے ہیں وہ ان کا وفاق کے خلاف جنگ ہوتا ہے ان کا وفاق پہ بیان بازیاں کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی سندھ کے پیسے کو اپنی جیبوں میں ڈالنا تو اس مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے ورکروں کو چاہیے کہ وہ صبر تحمل کا اختیار کریں اور اس میں اپنے آپ کو اپنا کردار ادا کریں ایز 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 پیش کر کے پاکستان کے لیے خود سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ یہ وقت نہیں ہے آپس میں اختلاف رکھنے کا آپس میں لڑنے کا یا اس طرح کی غلط چیزیں جو آپ کے اندر مخالفین ڈالتے ہیں اس چیز کو لے کے آپ باہر سڑکوں پہ نکلیں اور اس چیز کا فائدہ جو ہے مخالف پارٹیاں اٹھائیں آپ کی جس پارٹی سے وہاں پہ ٹکرا ہوئے جنگ ہے وہ پارٹی تو خوش ہوگی آپ کی اس طرح کی عمل سے آپ کا کوئی اختلاف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پارٹی میں رہ کے کوئی اس طرح کی نائنصافیاں ہو رہی ہیں تو پارٹی کا ایک اپنا فورم ہوتا ہے جو میڈیا میں نہیں جایا جاتا تنظیمی معاملات تنظیم کے اندر حل کیے جاتے ہیں تو ہم ابھی بھی ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی ہمارے برکر ہیں ہم یہی خواہش کریں گے کہ وہ بیٹھ کے پارٹی کے ساتھ کسی فورم پہ ہمارے چیف اورگنائزر صحیف اللہ خان نیازی صاحب سب کو ٹائم دیتے ہیں سب کی سنتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات شیئر کریں اور انشاءاللہ ہماری پارٹی نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہوگا امید ہے آپ بھی یہ بتائیں کہ یہ جو گورنمنٹ اس ٹیم چل رہی ہے اور بجٹ بھی موجودہ گورنمنٹ پیش کے منظور بھی ہو چکا ہے آپ اس پر گیا کہیں گی جو اپوزیشن اس ٹیم کہہ رہی کوئی قدم تحریک لارے ہیں اور اپوزیشن اس ٹیم متفق بھی ہے ملانہ بھی جو اے سرگرم ہو گئے ہیں تو اپوزیشن کو کیا میسید دیں گے اور جو آپ کے وفاقی وزیر فواد شد رہی وہ بھی تو میڈیا پر آ کر بیان بازی کرتے ہیں حالانکہ وزیراعظم پاکستان نے خود انہیں روکا بھی شٹ اپ کال بھی دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ آتے ہیں کہ ہم اگر چھے مہینے پی ٹی آئی نے اچھی حکومت نہ کی تو ہم نہیں چل سکیں گے تو کیا ان کو وہ بڑے ہیں وہ وفاقی وزیریں وہ کر سکتے ہیں اور عام ورکر اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا نہیں اس پہ دیکھیں یہ چیئرمین تحریک انصاف کی اپنی سیاسی بزیرت کے مطابق فیصلہ ہوگا تو وہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ہی کریں گے اس پہ تو میں کچھ نہیں کروں گا وہ حکومتی اور ان کا اپنا معاملہ ہے رہی بات دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہم سمجھتے ہیں پورا حق ہے لیکن جس محاذ پہ عمران خان لڑ رہا ہے اس محاذ کو سمجھا جائے آپ نے کہا اس بجٹ کے حوالے سے دیکھیں پاکستان میں پہلی بار ایک ایسا بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں عام عوام کے لیے کوئی ٹیکس نہیں لگائے گئے ہمیں اسی طرح سرکاری ملازمین کا ہم ان کے لیے ہم بھی درد رکھتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کا تنخواہ بڑھایا جاتا لیکن کیا پانچ فیصد سرکاری ملازمین کا تنخواہ بڑھا کے دس فیصد آپ کو ٹیکس لگائے جاتے تو اس کا بوجھ غریبوں پہ زیادہ پڑتا تو نچلے طبقے کے ساتھ جو ہمیں دیکھیں سب سے پہلے تو تبدیلی وہاں سے آتی ہے جب آپ اپنے اندر لاتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں بھی کہ ہم کبھی اس قوم کی حالت میں نہیں بدلتا جس کو اپنے حال خود فکر نہ اپنی حالت بدلنے کی تو ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم اس چیز کو قربانی سمجھ کے کہ آج تک ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ہم نے طاقت اور اقتدار میں بٹھایا جنہوں نے اس پاکستان میں نائنصافی کی بنیادیں رکھی جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں یہاں پہ لا قانونیت کی بنیاد رکھی جو آج تک بھگت رہے ہیں یہاں اداروں کو کمزور کیا یہاں سسٹم کو اکھار پچھار دیا یہاں کاغذ کے ذریعے پیسے چھپانے کا ایک طریقہ کار انہوں نے بنا لیا تھا تو اس سب سسٹم کے خلاف ایک ایک چیز کے خلاف عمران خان لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس پاکستان میں ایک اچھی نبی دائے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کی صورت میں ملک کو اللہ نے پہلی بار خوددار اور سچا موہب وطن جس طرح اللہ نے کہا ہے اللہ پاک نیتوں کے مطابق انسان کو عجر دیتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے چیرمین ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی نیت کا صلح اللہ اس پاکستان کو دے گا اور یہ پاکستان ایک دن بہت سنیرے دن دیکھے گا عمران خان کی قیادت کیا میسج دیں گے اپنے چاندے والے خاص طور اپنی انصاف یوت ونگ کے جو پورے ملک میں آپ کو اس ٹیم دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ اپنا لاسٹ میسج دیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعظم عمران خان کی حوالے سے اور گورنمنٹ کی حوالے سے دیکھیں میں اپنے تمام پاکستانیوں کو جتنے بھی جو یہاں ہیں جو باہر ہیں جو اوورسیز ہیں ان سب کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ میری اور آپ کی سوچ تھی جو بدلی جس نے اس ملک میں تبدیلی کی سفر کے لیے عمران خان کا ساتھ دیا اور تبدیلی کی ہوا پورے ملک میں چلی اس میں میرا اور آپ کا مطلب ہم نوجوانوں کا بہت بڑا کردار رہے آج بھی اس پاکستان کو جو آج عمران خان کا پاکستان ہے اس میں ہم نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے ہمیں گرگر گلی مولے ہم نے ایک چھوٹے طبقے تک جا کے یہ میسج دینا ہے کہ کس طرح یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان جس مشکل حالات میں اس پاکستان کو بدلنے کے لیے بڑے بڑے بت گرانے نکلی ہے اس مافیا کے ساتھ لڑ رہی ہے اپنی طرف سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے نچلی سطح کے لوگوں کو کسی طرح ریلیف دے سکے کبھی وہ احساس پروگرام کی مد میں دیتے ہیں کبھی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں دیتے ہیں کبھی عمران خان جو ہے وہ صحت کارڈ انصاف کی تحت دیتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی تک کسی طرح رسائی آسانی سے پہنچے عام آدمی تک ریلیف پہنچے دیکھیں میں اور آپ پوری زندگی گزار چکے ہیں یہاں پہ عام آدمی کے لیے اور کوئی لیڈر نہیں آنے والا سوائے عمران خان کے انشاءاللہ اس پاکستان میں نوکریاں بھی آئیں گی پاکستان میں گھر بھی آئیں گے پاکستان میں ایک بہت خوشحال پورا من ترقی آفتہ ملک بھی بنے گا یہ یہ ایشین ٹائگر جس طرح اس کو کہا جاتا تھا یہ وہی ایشین ٹائگر لوٹ کے آئے گا ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے میرے قائد عمران خان اس کی نیت سچی ہے اس کا عمل اس کا کردار ایک اچھا اور سچا ہے تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پاکستان کے لیے ہم فوجی سپائی بن کے بادر پہ تو نہیں لڑ سکتے لیکن ہم ایک عام پاکستانی ہو کے اپنی آواز بن کے اس پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے ہم عمران خان جیسے خوددار لیڈر کا ساتھ دیں اس کی آواز بنیں اور اس قوم ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں جی ناظرین یہ تھے مائزت جنرل سیکٹی انصاف یوت فنگ پاکستان عارف مرادرین صاحب کیمرمند عثمان مغل کے ساتھ صداب تیب خانج اسلام بار